بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارشدان اب دیکھ رہے ایزی جاب سپیک ہے آپ کو جو ایڈوٹیزمنٹ نظر آ رہا ہے یہ پاک فوج میں بحیثیت جونئر کمیشن آفیسر نائب حطیب اور سپاہی کی برتی آ چکی ہے تو اس میں برتی اور اپلائی کرنے کا طریقہ اور کیا کیا کوالیفیکیشن ہے اور کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں فیمیل اور میل دون اپلائی کر سکتے ہیں اور تعلیم جو اس کیلئے ہے میٹرک سے میڈل تک اور سوری میڈل سے میڈرک تک اور انٹری میڈرک تک اور اس کا پلائی کرنے کا اور پلائی کا جو تاریخ ہے اور لاس تاریخ اور اس کا ایڈوٹیزمنٹ آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانیں گے تو اس سے پہلے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایگر بلاج میں کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی اپڈیٹ آپ کو پہنچتی رہے اور باروقت اپلائی کرتے رہے تو اس کے ایڈوٹیزمنٹ آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور نیو جوب آپ کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں روزانہ تو آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ لکھیں گے آپ ف آئی این ڈی فائنڈ این ای ڈیو فائنڈ نیو پاک پی اے کے پاک جوب جے او بی ایس جوبس ٹونٹی فور پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی منیو اوپن ہوگا آپ کو جو پہلے نمبر پر نظر آ رہے ہیں فائنڈ نیو پاک جوبس ادھر اس کی نیچے لکھا ہو ایم ایس سٹوڈن آئی ویل اپلوڈن نیو جوب فور یو یو ویل سی نیو اپ ڈیٹ جوبس این ڈیس بلوگ تو اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی منیو اوپن ہوگا اور اب یہ دیکھ رہے گورنمنٹ جوب آف کلچر ٹوریزم اس میں جوبس آ چکے ہیں اس کو سکروڈن کریں گے تو پاکستان کا گارڈز گورنمنٹ میں جوبس آ چکے ہیں اس طرح سکروڈن کریں گے تو ایک کپک ایلٹس پولیس فورس میں جوبس آ چکے ہیں کپک ایلٹس فورس جو ہے اس کا ایڈوٹیزمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ریڈ کر سکتے ہیں اس کا جو ستمبر بیس دوزار بیس میں اس کی ایڈوٹیزمنٹ کی یہ لازجٹ بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈوٹیزمنٹ پیپر ہے اس کا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سکروڈ ڈان کریں گے تو یہاں نادرہ میں جوبز آ چکے ہیں لیٹس پاکستان ریلویز میں جوبز ہیں اس طرح جوائن پاکستان آرمی ایف ڈبیو او میں جوبز ہیں یہ سارے نئے جوبز ہیں لیٹس سنٹرل آرڈیننس ڈیپورٹ آرمی جوبز ہیں اس طرح آپ اس مور پاکست پر کلک کریں گے سکروڈ کو ڈان کریں گے انڈ سپاہی جوبز ہی ہے اب دیکھ رہے ہیں اور اس اس ایڈوٹیزمنٹ آپ اس طرح اوپن کریں گے یہ دیکھ رہے دیکھ رہے آپ سپاہی جوبس جوائن پاک آئرمی ڈعلو او ار جی اس ایڈوٹیزمنٹ پر رہےinging اور یہ دیکھ رہے وہ ستمبر ریلویزید کے ایڈوٹیزمنٹ رہے ہیں اور ستمبر 2020 جوبز کی ایڈوٹیزمنٹ نہیں رہے وقتCómo یہ ہی پاکستان آئرمی۔ پاکستان آرمی رائل پینڈی لوکیشنز ملٹیپل پوزیشنز اور اکتوبر تیز دوزار بیس اس کی اپ فل ٹائم ہے اور ایڈریس نیرس آرمی سیلیکشن سنٹر میں آپ اپنا ٹیس دیں گے تو اور اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے میں آپ کو باقی ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ اس کی اہلیت ہے پاکستان اور آزاد کشمیر اور گلگت پلکستان کے مرد اور شہری جینرکمیشن آفیسر کے نائب حاتیب یکم آپریل دوزار اکیس کو دوزار بیس بیس سال سے کم اور اٹھائیس سال سے زیادہ نہ ہو اور کد کمائز کم پانچ فوٹ اور تین انچ جینرکمیشن آفیسر کے لیے ہے سپاہی کے لیے یہ عمر جو حد ہے یکم آپریل دوزار یکیس کو سی سترہ سال سے کم اور ترہ سال سے زیادہ نہ ہو اور اس طرح اس کی قد ہے جب پانچ فوٹ چینج ہے ایک لڑک کی قد ہے پانچ فوٹ تین انچ ہے اور میلیٹری پولیس کی قد جو ہے پانچ فوٹ آٹھ انچ ہے اور سوی پرسنیٹری ورگر کی پانچ فوٹ تین انچ ہے اور شہدہ اور جنگ کے دوران زہمی ہونے والے لوگائکین بلوجستان جمعالی لقاجات اور قبالی ظلا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے حسوسی رائیت ہے اور اس کے لیو ریٹیرڈ اور حاضر سرویس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی عمر کی بلائی حد میں رائیت ہے اس طرح کوک سپاہی میٹرک پاسیہ سے زیادہ نہ ہو تعلیم اس کے لیے جو ہے کلرک انٹری میڈرٹ اور کوک جس کا ہے میڈل اور سوی پرسنیٹری نہواندہ اور اس طرح اس کی جو سپاہی کے لیے امیدوار ایک اکتوبر سے تیس اکتوبر دوہزار بیس تک اپنی ریسٹریشن انٹرنیٹ کی ذریعی جو ان لائن جمع کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نئے جوب کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ